اگر یہ مارچ اپریل سے پہلے کرتی تو کیا قیامت ٹوٹتی مسئلہ یہی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارے محکموں کے ساتھ ہمارے حکومتوں کے ساتھ تو وہ وقت پہ کام نہیں کرتے جب پانی سر سے گزرتا ہے تو تب کام شروع کر دیتے ہیں اب یہ یہاں دیکھئے یہ حالات ہے اس سڑک کے اور یہاں آپ نے آر پار دیکھ لیا کہ پورا جو روڑ ہے وہ تباہ حال ہے اب سیاحت کا موسم ہے آگے ایک ہفتے بعد عید عید بقر آنی والی ہے اور عید میں یہاں لوگ مہمان یا سیاحت بھول آتے ہیں آتے تھے اب تو نہیں آئیں گے اب یہاں چاہیے کہ یہ جو ہوا ہمارے ساتھ اس علاقے کے ساتھ ان محکموں نے کیا ان حکومتوں نے کیا اب یہاں کے سیاحت جو تباہ ہو گئی ان کو ان کا معاوضہ دینا چاہیے ان لوگوں کے لئے اب یہ تو ہماری حالت ہے اس پار اس پار لوگ وہاں اس پہاڑی پہ چھڑ کر جاتے ہیں اور وہاں مریض ہو یا کوئی خدا نہ کرے کوئی بہتی بری حالت یا کوئی موت میت ہو تو اس کے لئے کیسے جائیں گے اور لوگ کیا کریں گے یہ صورتحال ہے پھر وہی بات کہ ہم کہتے رہے کہ دسمبر میں یہ کام کرو نومیمبر میں کرو مارچ سے پہلے کرو کسی کے کان پہ جون تک نہیں رنگی اور اب یہ حالت ہے کہ پانی دریاں جب سڑک پہ آیا لوگوں کے راستے بن ہو گئے لوگوں کے سیاحت تباہ ہو گئی مئی سے تباہ ہو گئی اب یہ انہوں نے کچھ کام شروع دیا ہے اور وہ بھی ایسا کام کہ جن کو کرتے تو رات کو دریاں آ کر اس کو پھر بہا لے جاتا ہے اس حکومت کو اس علاقے کے سیاحت سے جو کیسے اور رقم آنی تھی اس کو یہاں کمپنسٹ کرنا ہے معاوضہ دینا ہے یہ ان کی ناالی ہے ان کی بہیسی ہے اس حکومت کی بڑا غصہ آتا ہے اب یہ تو کوئی سہلاب نہیں ہے یہ آپ عام پرف جب گرمی یہاں پہاڑوں پہ پہنچ گئی تو پرف فکلتا ہے اور دریاں آپ نے چڑھتا ہے یہ وہی صورتحال ہے پھر وہی بات اس پوری حالت کا ذمہ دار جو ہے وہ نیشنل ہائیوی آتھارٹیز اور اس کے کرتے دھرتے اس کے منسٹر اور یہ حکومت ہے اور یہ انتظامیاں ہیں انتظامیاں نے مجھے پتا ہے کہ بار بار لیٹرز کیے ہیں لیکن ان کے کوئی سنتا نہیں مقامیوں کے کوئی سنتا نہیں یہ حالت ہے اب سیاحت کدھر گئی آگے عید آنے والی ہے یہاں کروڑوں عربوں کی سیاحت ہوتی تھی وہ کدھر گئی اور کون اس کا معاوضہ دے گا لوگوں پہ تکلیف تو آپ نہیں جگہ یہاں سے لوگ پیدل گزرتے ہیں اوپر جو علاقہ ہے دو لاکھ سے زیادہ آقی آبادی ہے وہ کس طرح یہاں سے گزرے گی یہ آگے یہ پورا ایک جو کلیمٹر تو یہاں ایسی صورتحال ہے آگے جو حالات خراب ہیں تو آگین وہی بات کہ ناہلی جہیسی بدحالی اور ان مضافات کے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے بہت غصہ آتا ہے بہت غصہ بجا ہے ان لوگوں کا جو غصہ کرتے ہیں ان کو نکل آپ جہاں اعتجاج بھی کرے تو کس سے کرے یہ تو کوئی بھی بات ان پر آثر نہیں کرتی وہی بات مطالبہ یہی ہے کہ آپ نے ہماری زندگیوں کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے اس کا تو آپ کوئی ازالہ نہیں کر سکتے ہم کے جو گزری گزر گئی گزر رہی ہے مسئیبتیں ہم جھیل رہے ہیں مقامیں لیکن یہاں جو معیشت کی تباہی ہی جو لوگوں کے سبزیاں بھی اوپر پہاڑوں سے آنی ہیں اور وہ اب مارکٹ تک جانا ہے جہاں کے سیاہت سے جو رقم ملنی ہے وہ کہاں کدھر گئی اس کو کون معاوضہ دے گا یہ سارا اس کا قصروار اگر یہ کوئی ویل فیر سکیڑ ہوتی کوئی فلاو بیبود والے لوگ ہوتے تو وہ سمجھتے کہ ان لوگوں کو کمپنسٹ کیا جائے یہاں کام کوئی نہیں کرتا جب آپ نے جب بہت ہی مسئیبت جب آپ موت کے دہلیز پر ہو تو کوئل آ کر پہ پوچھتا ہے ورنہ پہلے کیوں نہیں کرتا یہ ناہالی بہیسی بہیسی اور ناہالی